جوب کرو پڑھائی کرو ایسی پڑھائی جسے اچھی نوکری ملے اچھی نوکری وہ ہوتی ہے جسے بہت زیادہ پیسہ ہے پیسہ آجائے تو اس کا بہترین استعمال یہ ہوتا ہے کہ اس سے بہت اچھی اچھی دنیا کی آسائشیں خریدی جا سکیں چاہے اس بھاگ دوڑ میں آپ اپنے ماباپ کی بہرمتی کر دیں اپنی قوم کو بھول جائیں اپنے مذہب کو بھول جائیں اپنے دین کو بھول جائیں اس میں ازداری جو آپ کی تہذیب کی باتیں تھیں وہ سب بھولا دیں سب کچھ بھولا کے بس چمک دمک کے پیچھے بھاگیں اور ایسی چمک دمک جو کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئی بہرحال یہ باتیں چلتی رہیں گی آج ہمارے سامنے چونکہ ہم میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو آج ساری دنیا کو پتا ہے ہم مسلمانوں کی جو بدحالی ہے لیکن بنیادی بات بھی جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی آج ہم نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا کیا جائے کہ ہمارے اندر کوئی بہتری آئے تو ہم نے سوچا کہ جو کسی بھی انسان کا چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو کرسچن ہو سکھ ہو ان کے جو ورشپ پلیسز ہوتی ہیں ہمیشہ سے صدیوں سے یہ ہوتا چلا ہے کہ گردوارہ ہو یا مندر ہو چرش ہو مسجد ہو ان سب میں تربیت کی جاتی ہے اور انسانوں کو اچھا انسان بننے کی تلقین کی جاتی ہے اور جیسے باقی مذاہب میں ہو رہا ہے ایسے مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے مسجدوں کی امپورٹنس بھی یہی ہے کہ مسجدیں جو ہیں اس وہاں سے علم کے ساتھ ساتھ وہ علم کی شما جو انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہے وہ وہاں سے روشنی نکلتی ہے لیکن انفرشنیٹلی فر سم ریزن پچھلے آٹھ دس سالوں میں ہماری مسجدیں جو ہیں وہ پوری دنیا کی عطاب کی نظر ہو گئی ہیں آج پوری دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کی ورشپ پلیسز کو ایک خطرناک جگہ سمجھنے لگ پڑی ہے ایک ایسی جگہ جہاں سے شاید برائی جنم لیتی ہے یہ میں میتھی شگر کوٹیڈ لینگویج میں بات کر رہا ہوں اور کیا ایسا واقعی ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں ایسا ہو تو نہیں رہا لیکن جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے شاید وہ حق بجانب ہیں کیونکہ ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا ہے ہماری مسجدیں جو ہیں وہ اب وہ آباد نہیں ہیں اس طرح جس طرح ان کو ہونا چاہیے جو میں نے ابھی اتنی دیر میں آپ کے سامنے اپنی چھوٹیشی معروضات پیش کی ہیں ہم ایک چھوٹیشی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس ٹاپک پر آج بات کریں گے کہ the role of mosque in our society مسجدوں کا ہمارے معاشرے میں کیا role ہے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج پاکستان کراچی سے مفتی حسن الرحمان صاحب جو بہت ہی ایک قابل انسان ہیں انہوں نے اسلامی سٹیڈیز میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے حافظ ہیں مفتی ہیں اور الحمدللہ بنوری ٹاؤن میں وہ درس و تدریس بھی کرتے ہیں یعنی he's a teacher over there اور بنوری ٹاؤن کا جو مدرسہ ہے جو اسکول ہے وہ پاکستان میں اور دنیا میں ایک بہت اچھا اسکول مانا جاتا ہے اور شکر ہے کہ اس کو باوجود ان تمام آج کل کے حالات کے کسی بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا اس مدرسے کا کافی ایک dignity ابھی بھی ہے تو یہ credit goes to all those people who are taking care of مدرسہ like بنوری مدرسہ جو کہ کراچی میں ہے تو ہم مفتی صاحب سے بھی بات کریں گے اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر زیادین صاحب سے آپ کی بات کروا سکیں ہمارے پاس آج ہم نے ایک نوجوان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرنا ہے اور وہ بھی پاکستان سے ہوں گے اور وہ حافظ ہیں اور دین پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے عمر تو ان کی 23-24 سال ہے لیکن اسلامی سٹیڈیز میں ان کا بہت گہرہ متعلق ہے اور ان کا انٹرس ایڈی آف انٹرس بھی اسلامی سٹیڈیز ہے اور حافظ ہیں اور مفتی کا کوش بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو ان سے بھی ہم بات کریں گے آزر حسین صاحب ہیں انشاءاللہ پاکستان میں ان سے بھی ہم کوشش کریں گے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی دین سے نہ صرف لگاؤ رکھتے ہیں بلکہ دین کی بہتری کے لیے اپنی اپنی ذات میں بہت زیادہ ان کی اچیومنٹس ہیں اور میں تو ایک سیدھا سادھا سا نلائق سا انسان ہوں میں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم بریج کے طور پر ہم بیٹھے ہیں آیان چینل کی توسط سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مسلمان بھائیوں تک کوئی اچھی باتیں پہنچا سکیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وسیلہ دیا ہے اس وسیلے کو ہم کوشش میں ہیں کہ اس وسیلے کے ذریعے سے ایک فلو آف گوڈ ٹھنگز تو میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوں میری ذات کچھ بھی نہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں بس سوائے اس کے اللہ تعالیٰ اگر کوئی ہم نیکی کر رہے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آپ لوگوں سے بھی دعا کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی ہمارے لئے دعا کریں کہ اگر ہمارا عمل نیک ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اس کو قوم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک وسیلہ بنائے اور اس کے توسر سے شاید کوئی نیکی کی شما روشن ہو جائے تو بھارا ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس بریک کے بعد جب آئیں گے تو پھر رول آف موسک ان آر سرسائیٹی پہ ہم مزید بات کریں گے تینکیو رکو فیشن an online boutique for custom made ladies dresses find rq fashions on facebook or contact us on 92321 201 4546 ایس جے پارٹی پلینرز آپ کے خوابوں کی تابیر شادی ہو یا مانگنی meeting ہو یا کانفرنس یا ہو birthday party اب آپ کو ملیں سارے انتظامات ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے بجت اور سہولت کے ساتھ ہر قسم کی پارٹی سے متعلق تمام مسائل کا حل لے کے آ رہے ہیں ایس جے پارٹی پلینرز جدت اور میار کے ساتھ ایس جے پارٹی پلینرز the symbol of fashion call now 1-888-999-6343 ایس جے پارٹی پلینرز آپ کے خوابوں کی تابیر شادی ہو یا مانگنی meeting ہو یا کانفرنس یا ہو birthday party اب آپ کو ملیں سارے انتظامات ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے بجت اور سہولت کے ساتھ ہر قسم کی پارٹی سے متعلق تمام مسائل کا حل لے کے آ رہے ہیں ایس جے پارٹی پلینرز جدت اور میار کے ساتھ ایس جے پارٹی پلینرز the symbol of fashion call now 1-888-999-6343 ایس جے پارٹی پلینرز rq fashions an online boutique for custom made ladies dresses find rq fashions on facebook or contact us on 92321 201 4546 ناظرین چھوٹی سی بڑیک میں دو گھوٹ چائے کے لیے تھوڑا سا پانی پیا بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ مسجدیں جو ہیں وہ ہر معاشرے میں ہر سسائیٹ